جائیں دوستو میں مدرسرم آپ کو سواقت کرتا ہوں آپ کے اپنے یوٹیوب چینل ڈیفنس اینلائجز انڈیا میں آج ہم بات کریں گے ڈی آئی ڈی او کی ایٹی جی ایس اور ایتھوز کی بیچ میں ایک بہت چھوٹا تا کام پریجن دوستو ویڈیو کوئی لمبی نہیں ہے آپ دیکھ سکتے ہو بہت چھوٹی ویڈیو ہے تو بلکل بھی سپیک مت کیجئے گا اور جانتے ہیں دونوں کے بیچ میں کچھ قیبیلیٹی کون سے ہے جو آرٹلری ہے وہ جیادہ بہتر ہے یہ دونوں ہی آرٹلری پچپن ایم ایم فپٹی ٹو کیلی برز کی آرٹلریز ہے اور دونوں ہی بھارتی کی جو آرٹلری کی ریکوائرمنٹیں اس ٹینڈر میں ساملے اب بات یہ ہے کہ بھارتی جو آرمی ہیں وہ ایٹی جی ایس کو نہ خرید کر ایتھوز کی اور کیوں جا رہی ہے جبکہ سبھی اسپیسیفی کھرسن کے معاملے میں ایٹی جی ایس ایتھوز کو آٹ پرپروم کرتی ہیں دوستو آپ کو اسپیسیفی کھرسن ہی بتائیں گے اور بعد میں آپ خود کمنٹ کیجئے کون سی چادہ بیٹھ سب سے پہلے بات کر لیا ہے رینج کے بعد تو دوستو جو ایٹی جی ایس کی میکسیم رینج ہے وہ اٹالیس کلومیٹر ہے جبکہ ایتھوز کی اس سے کم یعنی کی چالیس کلومیٹر ہے یعنی کی آٹھ کلومیٹر کا فاصلہ ہے دیکھو دوستو آٹھ کلومیٹر کا فاصلہ بہت ہوتا ہے دوسرا ہوتا ہے راؤنڈس آف فائر یعنی کی ایک فائر میں کتنے راؤنڈس فائر کر سکتی تو پندرہ سیکنڈ میں تین راؤنڈس فائر کر سکتی ہے ایک بار میں وہی پر ایتھوز تین راؤنڈس تیس سیکنڈ میں فائر کرے گی یعنی کی یہ جہاں پندرہ سیکنڈ میں کرے گی وہ تیس سیکنڈ میں کرے گی اب ہے راؤنڈس پر سکسٹی منٹ یعنی کی ساٹھ منٹ میں کتنے راؤنڈس فائر کر سکتی تو جو ہماری 80 جی اے سے وہ 60 راؤنڈ فائر کرے گی اور ایتھو 42 تو دوستو کمپریجن آپ کے سامنے آپ خود ڈیسائیڈ کیجئے کون سی بہتر ہے جہند